جن ممالک کے جو اس وقت دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہے جو امریکہ ہے وہ بھارت کا میں ذرا کشمیر کے مسئلے پر کیوں نہیں کھل کر بات ہو رہی بھارت چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے اپنا اس کو اتحادی بنا لیا ہے بھارت کی پیورٹی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر وہ میرا اٹو ٹانگ ہے اور اس میں ہم کشمیریوں کو کوئی استثواہ بے رائے نہیں دیں گے اور پاکستان کا جو نکتہ نظر ہے وہ غلط ہے ہائے فرنڈز چلی آج ایک پاکستانی نیوز چینل کے پینلسٹ کے بیچ کے ڈسکشن کو ہم لوگ آنیلیسس اور ریویو کریں گے پاکستانی پینلسٹ میں سے ایک پینلسٹ جو بڑے ایمانداری سے ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں ہندوستان اب پہلے کی طرح ہندوستان نہیں رہ گیا موڈی کے آنے کے بعد بہت ساری چینجز ہوئے ہیں اور انڈیا بہت طاقت پر ایک دیش بن چکا ہے اور وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہندوستان پہلے کی طرح کمزور اور خاص کر کہ ہندو پہلے کی طرح کمزور نہیں رہے کیونکہ ہندوستان کو وہ ہندووں کا دیش مانتے ہیں تو ان کے کہنے کا اطاعت پر یہ ہی ہے کہ ہندو مطلب ہندوستان پہلے کی طرح کمزور نہیں رہ گیا تو یہی انالیسی ہم کر رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو سعودی عرب جو ہے اب در حقیقت وہ امریکن جو ایک دوستی انڈیا کی ہے اور وہ جو انفلوینس اسرائیل اور امریکہ کا اس وقت سعودی عرب پر ہے اس کی بنیاد پر سعودی عرب یہ ازر پیش کر رہا ہے کہ ہماری جی وہاں پر بہت بڑی انویسمنٹ ہے اور آپ اوائی سی فورن منسٹرز کانفرنس نہ کرائیں سپیشل ایک اس کا انگامی جلاس نہ بلائیں ہم سپیکرز کا جلاس بلا لیتے ہیں ہم کچھ اور کمیٹی کا جلاس بلا لیتے ہیں اب اس میں جب وہ سپیکرز کا جلاس بلاتے ہیں تو اس میں وہ صرف کشمیر پہ نہیں بلاتے اس میں وہ ساتھ اور دوسرے معاملات بھی ہیومن رائٹس کے لے آتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر انڈیا کو اور امریکہ کے انفلوینس کی وجہ سے یہ لوگ وہ ایک پوائنٹ نہیں اٹھا پا رہے اچھا اب اب کسی کے اب یہ چیلنج جو کرنا ہے یہ چیلنج تو آپ جو ایک امریکن انجسٹس ہے اس خطے میں اس کے خلاف ہے نا یہ چیلنج انڈین انجسٹس جو ہے اس پر آکے یہ بات نہیں کرتے تو اب یہ اس کو کہنا کہ اس کو آپ بھلے بلوک سمجھیں اس کو بھلے کچھ بھی کریں بٹ ریل جو کہانی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر جو نرندر مودی جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اپینین ہے امریکہ اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی اس کا انفلوینس ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو دے رہے ہیں لولی پاپ آئی ایم ایف کے ذریعے چار بلین دے دیئے سعودی عرب نے بھی دیکھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں چلے تین بلین کیش دے دو یو اے سے بھی دو بلین کیش دلوا دیا اچھا بھی آپ کو تیل سستہ دے دیتے ہیں کیونکہ ماضی میں دیکھیں پھر وہ بات آتی ہے اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے رانہ صاحب ماضی کے حکمرانوں نے پچھلے بیس سال میں اس حد کا ایکانومی پر کرزے چڑھائے اسی لیے چڑھائے گا کرزے کہ آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ اٹھ دی اینڈ آف دے دے آپ کشمیر کو بھی گیون کریں آپ ڈیوکلئر پروگرام کو بھی گیون کریں کیونکہ آپ کا سروائول ہی نہیں رہے گا ایجنڈا تو ان کا یہی تھا اب ایجنڈا یہی ہے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو اب یہ ہمیں دھبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا فرق پڑتا ہے سعودی عرب میری بات سنیں سعودی عرب نے ساڑھے چار سو بلین ڈالر کا اصلہ لیا ہے امریکہ سے تو ستر بلین کی کیا انویسٹمنٹ ہے جی سعودی عرب کیا اس کی حیثیت ہے لیکن وہ اس کا عذر بنا کے پیش کر رہے ہیں اسی انویسٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جو دیکھیں میں بات جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو تین ممالک ہیں پاکستان ملائشیا ترکی ان کی سربراہوں کی جو کوشش ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی یہ جو کمزوریاں ہیں جن کو مغرب استعمال کرتا ہے کہ یہ وہی ان کی صورتحال جس طریقے سے آپ نے ابھی بات کی کہ جو اسلامی کانفرنس کی ایک اہمیت تھی لوگ گبراتے تھے اسلامی کانفرنس کو اہمیت دی جاتی تھی جب جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا اس میں شاہ فیصل بھٹو صاحب یہ ایسے لوگ موجود تھے تو اسلامی کانفرنس اپنی احسیت منواتی تھی دنیا سے سمی صاحب تو آج بھی اسی طریقے سے اس کو اسلامی کانفرنس کو فعال بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان ممالک کی یہ جو کمزوریاں ہیں میں آپ کو ایک اور خبر آنا صاحب آپ دیکھیں ایک اور خبر ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امریکن میڈیا کہہ رہا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ویٹس ایپ ہے نا ہم کہتے ہیں بڑا محفوظ ہے یہ جو ٹیلی فون کے بہت سارے سافٹ ویر ہیں کہ اس پہ آپ کال کریں اس پہ آپ بات کریں یہ محفوظ ہے اور بہت ساری کمپنی ہیں جن میں ایک کمپنی جو پورے دنیا میں یہ پروائیڈ کرتی ہے انکرپشن کہ جی آپ نے اگر دپارٹمنٹ اپنی کالیں اگر محفوظ کرنی ہے پرسن ٹو پرسن محفوظ کرنی ہے تو آپ ہماری مدد لیں اے ال جی انکرپشن والی کمپنی جو یہ کرتی ہے آپ کو پتہ کیا اس کا اب انویسٹیگیشن کے بعد بات سامنے آئیے پچھلے چالیس سال سے وہ جو انکرپٹر کمپنیاں ہیں وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہی ہیں جس کو آپ محفوظ سمجھ کے کال کر رہے ہیں نا یہ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم نے محفوظ کیا ہے وہ ساری کی ساری گفتگوز سی آئی اے کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے یہ نیو یوک ٹائمز کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستان کی اندر جو دہشتگرد آپس میں ورس ایپ پہ کال کرتے تھے ٹیلی فون پر جو باتیں کرتے تھے وہ ساری کی ساری تو سی آئی اے سن رہا تھا اور یہ پاکستان پر الزام لگاتے تھے کہ جی آپ کے پاس کوئی اطلاع آ جاتی ہے تو آپ کی فوج آپ کی ایجنسیاں دہشتگردوں کو وہ انفرمیشن دے دیتی ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس لیے ہم آپ کو تو نہیں بتائیں گے ہم تو خود ایکشن کریں گے وہ ایک ایک چیز مانیٹر کر رہے ہیں ایک ایک چیز ان کی انفرمیشن ان کے پاس ہے تو یہ کتنا ویشی سرکل ہے خود بھگاتے تھے وہ جو ان کی یہ کیا گورک دندہ ہے جو نصر فتح علی خان کی یہ جو وہ قوالی ہے تو یہ گورک دندہ امریکہ نے کیا ہمارے ساتھ ویسٹ نے کیا دو ممالک کو پہلے پتا تھا جرمنی اور امریکہ کو اس کے بعد انہوں نے سوٹزر لینڈ اور برطانیہ کو اس میں شامل کیا دو اور ممالک ہیں جن کے پاس یہ انفرمیشن تھی کہ یہ ساری جو انکرپٹڈ گفتگو ہے ان کے پاس جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے اس سے لوکیشن بھی ٹریس ہوتی ہے ایک ایک چیز پتا ہے ان کو لیکن جہاں ان کے اپنے مفادات آتے ہیں وہاں پر لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ان ممالک کو دبانے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ریل فائٹ ہے رانا صاحب بلکل آپ ایجن صحیح کہہ رہے ہیں اس سے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ناظرین کے سامنے میں بات کر رہا ہوں کہ بظاہر ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا ویسی نہیں ہیں یہ بیان کرتے ہیں اوہ اوہ ادھر جی ہماری انویسمنٹ خراب ہو جائے گی ادھر ہمارا یہ ہو جائے گا ادھر ہم یہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا لیکن در حقیقت ان کا اپنا ایجنڈا ہے جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں ڈرامو میں آپ نے دیکھا کہ گاؤں کا جو چودری ہوتا ہے وہ چور کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تھانے دار کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ملزم کو بھی مدعی کو بھی اپنی چودرات کے لیے سارے کام تو یہ ہمارے ساتھ گیم ہو رہا ہے ہم لوگ کیونکہ ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں جو ویلتھی ملک ہیں بٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایسے حکمران انہوں نے مسلط کر دی ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ہمیں آکے وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح سے کام کریں گے یہ کہانی ہے رانا صاحب یہ ہے کہانی بھائی جن یہ جو مدعی بدکار ہے اس نے جو تازہ واردات کی ہے اس پہ دیکھیں نا کہ جو مسلمان شہریت کا وہ نام نہات ثبوت فراہم نہیں کر سکے اس نے ان کی جائدادیں بیچنے کا حکم دے دیا ہے اور اس کا آغاز ویسٹ بنگال سے کر رہا ہے یہ سارا دیکھیں نا یہ ساری دنیا عالم اسلام آپ کو یہ آپ نے بہتی اچھی بات کہی ہے جو ہمارے دوست امریکہ میں رہتے ہیں نا دیکھیں نائن الیون سے پہلے برکلن اس میں پاکستانی جائدادیں خرید رہے تھے پاکستان فلرش کر رہا تھا آپ کو بتاؤں کونی آئیلنڈ ایونیو پہ آپ جب شام کو جاتے تھے نا رانہ صاحب تو آپ کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ انارکلی میں آ گئے خدای قسم جیسے آپ کراچی صدر میں چلے گئے وہاں پر اتنی رونک تھی پاکستانی فیملیز پاکستانی بزنسز اور وہاں پہ جو وہاں پہ ارثوڈاکس یہودیوں کا ابھی وہ گڑھ ہے وہاں پر وہ پراپرٹی جس کو یہودی نہیں خرید پا رہے تھے وہ پاکستانی خرید رہے تھے اتنا انفلونس بڑھ رہا تھا مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا نائن ایلیون لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہاں پر وہ سارے بزنسز ختم پاکستانیوں کو جس انداز میں وہاں پہ پکڑا